بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیئی ایسے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے ریجسٹیشن ایٹ انیس سو آٹھ کے اندر سپیشل ڈیوٹیز آف ساب ریجسٹا اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہیں وہ سکسٹی فور اور سکسٹی فائز ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پلیٹ پا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے آپ اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو یہ جو یہ سیکشن سکسٹی فور اور سکسٹی فائز ہیں یہ ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ بنانے والوں نے اس کے اندر کیوں ڈالی اس کا کیا مقصد تھا تو اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سیکشن سکسٹی فور وہ کیا کہتی ہے سیکشن سکسٹی فور کہتی ہے کہ پروسیجر ویر ڈاکومنٹ ریلیٹس ٹو لینڈ ان سیورل سب ڈسکس اب اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جب کوئی ڈاکومنٹ کسی سب ریجسٹار کے پاس ریجسٹیشن کے لیے آتا ہے اور سبجیکٹ میٹر آف تی ڈاکومنٹ جو ہے وہ اموبل پراپرٹی ہے اور اموبل پراپرٹی جو ہے وہ اس زلے کے مختلف تحصیلوں کے اندر سب ڈسکٹ کے اندر وہ واقع ہے کسی ایک ڈسکٹ میں رکھ جاتور پر نہیں ہے بلکہ اس زلے کے مختلف جو اوپر زلہ ایک یہ ہے لیکن اس کی مختلف تحصیلوں کے اندر واقع ہے اگر ان کا کوئی معایدہ ہوتا ہے ان ساری جائدات کا اگر کوئی معایدہ ہوتا ہے اگر ان کو منتقل کیا جانا مقصود ہے اور ڈاکومنٹس کو ریجسٹر کروانا مقصود ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا یہ اس کے اندر بتایا گیا یعنی کہ جب آپ کی زمین اگر زلہ آپ کا ایک ہی ہے اور آپ کی زمین جو ہے اس کی مختلف تحصیلوں کے اندر ہے یعنی مختلف سب ڈسٹے کے اندر ہے تو آپ اگر ساری اگر آپ فروت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ڈاکومنٹ آپ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا وہ اس کے اندر انہوں نے منشن کیا ہے کہ جب آپ کسی بھی سب ریجسٹر کے پاس جائیں گے اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو ہے اس کے پاس لے کر جانے ہیں اگر وہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے ان کی انکوائری کے بعد وہ اگر سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے ان کو قبول کر لیتا ہے ریجسٹریشن کے لیے تو پھر ان کو وہ ریجسٹر کرے گا اور ریجسٹر کرنے کے بعد پھر وہ جو جتنے بھی اس کے پاس آپ نے جو ڈاکومنٹ اس کے پاس دیئے ہوں گے ان سب کی ایک نقل بنائے گا اگر آپ کی دو تحصیلوں کے اندر ہے تو ایک نقل بنائے گا اگر آپ کی تین تحصیلوں کے اندر ہے تو پھر اس کی دو نقلیں بنائیں گا اور وہ ان کو نکولات بنا کر پھر وہ جو دیگر سب ریجسٹر ہوں گے دیگر تحصیلوں کے اندر جہاں آپ کی پراپرڈی جو ہے وہ سیچوئیٹ کرتی ہے یا واقع ہے اس علاقے کے سب ریجسٹر کو وہ بدریہ ریجسٹر پاس بھیجیتے ہیں یا بدریہ ڈاک بھیجیتے ہیں یا بدریہ کسی بندے کے ذریعے بھیجیتے ہیں اور جو دوسرا سب ریجسٹر وصول کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے پاس ریجسٹر نمبر ایک کے اندر اس کو درج کر رہیتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن سکسٹی فائیب اب سیکشن سکسٹی فائیب کیا کہتی ہے سیکشن سکسٹی فائیب کہتی ہے کہ پروسیجر ویر ڈاکومنٹس ریلیٹس ٹو لینڈ اب انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کی زمین ایک کے بجائے مختلف ازلا کے اندر ہے مطلب تین چار پانچ ازلا کے اندر ہے لیکن آپ کا پروونس ایک ہے اور آپ اس جگہ کی بابت کوئی ڈاکومنٹ کوئی آپ نے ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کا ڈاکومنٹ آپ کسی ساب ریجسٹر کے پاس جا کر اس کو ریجسٹر اپنا ریجسٹر کروانا چاہتے ہیں اس ڈاکومنٹ کے ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو ہر ریجسٹر جس کے پاس کوئی ایسی دستاویز ریجسٹر ہونے کے لئے آئے گی اور ساری زمین اس کی تحصیل یا اس کی زلے میں موجود نہ ہو بلکہ کئی دیگر ازلا کے اندر اگر موجود ہوگی تو سب ریجسٹر یہ کرے گا کہ اس کی ایک ریجسٹر اس کو ایک ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کرے گا جو اس کا اریجنل ڈاکومنٹ ہوگا اس کو اپنے پاس ریجسٹر کرے گا اور اس کو بھی اس کے علاوہ جو آپ نے اس کو نقشہ دیا ہوگا وہ جگہ کا مختلف جگہ ازلا کے اندر جو نقشہ آپ نے زمین فروغ کیا ہے یا جو بھی آپ نے معاہدہ کیا ہے اس کا نقشہ بنا کے دے گا سیکشن ٹوئنٹی ون کے تحت اس کو بھی اپنے پاس اس کا بھی وہ نقل کرے گا اس کو بھی اپنے پاس ریجسٹر کرے گا اور ان سب ڈاکومنٹ کی ایک ایک کافی بنا کر جس علاقے کے اندر آپ کی زمین واقع ہے اس علاقے کے ڈسٹک ریجسٹر کو بھیجے گا اور اس کے بعد دوسری بات کیا ہے جب ڈسٹک ریجسٹر آپ کی اس ڈاکومنٹ کو جو وہ سب ریجسٹر کے پاس آئے ہوں گے جب وہ ان کو وصول کرے گا تو پھر ان کا پھر وہ نقل کرے گا اپنے ریجسٹر نبرے کے پاس اور اس کا ایک میمورنڈم بنایا گا میمورنڈم میں ساری چیزیں منشن کرنے کے بعد اور ساتھ میں اس کی ایک نقل اس سب ریجسٹر کو بھیج دے گا جس کے اندر آپ کی زمین جس تحصیل کے اندر واقع ہے لازمی بات ہے کہ اگر آپ کی زمین جو ہے دس سیکڑ زمین ہے وہ آپ کی ریاشی زلے کے اندر نہیں ہے بلکہ کسی اور زلے کے اندر ہے تو وہ کسی اور زلے کے اندر کسی تحصیل کے اندر ہوگی تو پھر اس سب ریجسٹر کو پھر وہ میمورنڈم بھیجے گا اور وہ سب ریجسٹر اپنے پاس جو اس کی کتاب نمبر ایک پڑی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو درج کر لے گا تو دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے یا انتہائی مختصر ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں کہ اگر آپ کی زمین کسی ایک زلے کے اندر واقع ہے اور اس زلے کی تین چار تحصیلیں ہیں اور ان تین چار تحصیلوں کے اندر واقع ہے تو جب آپ اس کی تمام پراپرٹی کا کلی طور پر اگر کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو کسی ایک سب ریجسٹر کے پاس جا کر ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور وہ سب ریجسٹر پھر اس کی نکولات بنا کر کسی وہ جو دوسری جو ہے اسی زلے کے اندر جو سب ریجسٹر ہیں ان کو بھیج دے گا وہ اپنے پاس ریسپیکٹر ریجسٹر کے اندر ان کو ریجسٹر کر لیں گے اگر آپ کی زمین جو ہے مختلف ازلا کے اندر ہے لیکن آپ کا پروونس ایک ہے آپ کی ریاست ایک ہے آپ کی سٹیٹ ایک ہے تو پھر وہ اس علاقے کا جو سب ریجسٹر اپنا ریجسٹر ہے اس کو بھیج دی جائیں گے اور وہ ریجسٹر جو ہے پھر اپنے سب ریجسٹر کو دے دے گا اور وہ اپنے متعلقہ ریجسٹر نمبر ایک میں ان کو درج کر لے گا تاکہ ریکارڈ باقی رہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو پسند بھی آیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آیا ہے پسند آیا ہے آپ شیئر کریں لائک کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئی کی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ